اسلام علیکم خوش آمدی جمعہ مبارک آج میرا جو ایک میسیج ہے سوشل میڈیا صرفین پر جتنے بھی ہیں ان سے میرا یہ ایک میسیج ہے کہ اگر پاکستان کسی ملک کے خلاف کاروائی کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ملک دنیا کا تو وہ اپنی خود مختیاری کا حق رکھتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ایران کی طرف سے ایک میں زائل دعا گیا اور اسے جھوٹا دعا کیا گیا کہ اس طرح کا کچھ کیمپ ہے یہ وہ لیکن پاکستان نے اس سے پہلے اپنے کچھ مطالبات ایران گورنمنٹ کو رکھے ہوئے تھے پچھلی گورنمنٹوں میں بھی اس گورنمنٹ نے کہ بھئی کچھ دیشت گردی آنا سے رہے ہیں جو پاکستانے دیشت گردی کر رہے ہیں تو اب سوشل میڈیا صرفین جو ہے وہ اپنی فوج کو اپنی حکومت کو ایک تنقید کا نشانہ بنا کر ایک پوسٹس کر رہے ہیں تو یہ پاکستانی ہونے کا نہ آپ ایک ثبوت دے رہے ہیں نہ ایک اپنا محب بے وطن ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں آپ دشمنوں کو اعلی کار بنائے رہے ہیں یہ ٹیوٹئر پر یہ دوسری اس میڈیا اس پر تو انسان تو کسی حال میں خوش نہیں ہے انسان جو ہے اگر پیٹھا ہے تو بولے کھڑا ہو جاؤں بھوکا ہے تو کھانا کھالوں پیسا ہے تو پانی پیلوں جاگرہ ہے تو سو جاؤں سو رہا ہے تو اٹھ جاؤں ہس رہا ہے تو خاموش ہو جاؤں خاموش ہے رہا ہے حسوں بات کروں لوگوں میں کچھ ہلچل کروں تو انسان کو ہر ٹائم چینج چاہیے تبدیلی چاہیے وہ ایک ہی حال میں خوش ہے اس کو تبدیلی چاہیے کہ میں تبدیلی چاہیے امران خان نے تبدیلی نہیں ویسے انسان کی اپنی فطری تبدیلی جو ہوتی ہے وہ اس پہ وہ انسان خوش ہے تو آپ پہلے مہربانی اپنے ملک کی دفاعی اداروں کے لیے کام کریں ان کے لیے سوشل میڈیا پر آپ اچھی رائے دیں اور ان کے ساتھ کھڑیں اسٹینڈ کریں اپنے اداروں کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اسی میں آپ کے ملک کی اور ہماری سلامتی کی بقا ہے اور ہمارے اداروں کی بقا ہے تو میرا میسیج یہ ہے اور میری اس گفتگو کو آپ تھوڑا سمجھ کر ایک موزش شریف سمجھ کر اس پر عمل درامت کریں پاکستان زندہ باد پاہندہ باد پاک آرمی زندہ باد پاہندہ باد